اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور آج جو میں آپ کے لئے ویڈیو لے کر آئی ہوں یہ ہارٹ پلیٹ کی ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ آن کیسے ہوگا پہلے ہم نے اس کو آن کا ہم نے بٹن پریس کر لینا ہے دین اس کے بعد ہم نے فنکشن پریس کرنا ہے پھر آپ اس کو اپنے حساب سے جو بھی آپ کو ٹیمپریچر رکھنا ہوں آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں ٹرنٹی ٹھو ہنڈرڈ جو ہے وہ اس کا سب سے جو تیس ٹیمپریچر ہے وہ یہ ہوگا تو میں نے یہاں پہ نہاری بنا رہی تھی میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی اس کی ریویوز شیئر کرتی ہوں یہ میں نے ون کیجی بلکہ اس سے تھوڑا سا زیادہ میں نے بونگ کا گوش لے لیا تھا اور اس میں میں نے آئل ڈال کے تو میں نے اس میں بونگ کو اچھی طریقے سے فرائے کر لیا تھا تاکہ جو ہماری گوش کی سمیل ہے وہ چلی جائے اور یہاں آپ کو پتہ ہے کہ سردیاں آ رہی ہیں اور سردیوں میں گیس کی کتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے اور میرے ایریا میں تو بہت زیادہ ہوتی ہے تو مجھے اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی تو میں نے اپنے ہزبنٹ سے کہا کہ آپ مجھے لا دیں کیونکہ میری طرف تو بلکل بھی گیس نہیں آتی سردیوں میں مجھے بہت مشکل ہوتی ہے تو چلیں میں دیکھتے ہیں آپ کو بتاتے ہوں کہ میں نے نہاری کیسے بنائی اور میرا کیسا ایکسپیرینس رہا کیسی بنی آپ بھی دیکھیں میں نے یہ کیا تھا کہ میں نے گوش کے ساتھ جو تھی وہ تھوڑی سی اس میں دو تین ہڈیاں بھی ایٹ کر دی تھی اس سے یوگا کے ذرہ تھوڑا سا فلیور جوتا ہے وہ اچھا آ جاتا ہے جو کہ میں نے بعد میں اس کو نکال لیا تھا ہڈیوں کو اب میں نے اس میں نہاری کا مسالہ ڈال دیا تھا شان کا پیکٹ اور میں اسے ڈال کے اچھی طریقے سے مکس کروں گی اور اتنا بھونوں گی کہ آئل جو ہے وہ ہمارا سیپریٹ ہو جائے اور اب میں یہ کروں گی کہ میں جو سارا آئل جو ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں اوپر آ گیا ہے اسے میں ایک باؤل میں سیپریٹ کر دوں گی تاکہ یہ ہے کہ وہ بعد میں نہاری کے اوپر ڈالا جائے گا تو میں آئل کو سیپریٹ کر کے تو پھر میں اس میں پانی ایٹ کر دوں گی جب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس میں آئل نکال لیا ہے اب میں اس میں پانی ایٹ کر دوں گی اور اس کا ویٹ لگا دوں گی بیس منٹ کا موسیقا موسیقی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میرا بیف تھا وہ بہت اچھے سے ٹینڈر ہو گیا تھا میں نے اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ اس لیے ایڈ کیا تھا کیونکہ میرے ہزبینڈ کو اس کے ٹین پیک بنوانے تھے تو ٹین پیک والوں کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ ان کو زیادہ جیسے شور و ٹائپ اس میں زیادہ ہونا چاہیے تو اب میں یہاں پر آٹا ایٹ کروں گی داکہ ہماری نہاری تھک ہو جائے موسیقی موسیقی میں نے اس میں آٹا ایٹ کر کے اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ پکایا تھا تاکہ یہ ہے کہ جو ہمارا اس میں اچھے سے ایک نہاری کا فلیور ہے وہ آ جائے اور یہ جو ہمارا شوربہ ہے یہ تھوڑا تھک ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھا ٹھک ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو میں نے اس کو آدھا گھنٹہ پکا لیا تھا میں نے یہ کیا تھا کہ گوشت ابھی میں نے نکال کے سیپریٹ کر دیا تھا تاکہ آٹے کے لمس وغیرہ نہ بنے اور یہ ہے کہ اچھی سی ہماری نیاری بن جائے اس کے بعد میں نے کیا کیا تھا کہ میں نے اس کو ہٹا دیا تھا اور میں نے اس کو آف کر دیا تھا آپ نے اس کو ڈائریک آف نہیں کرنا آپ نے اس کا جو پلیٹ کے اوپر آن این آف کا بٹن ہے آپ نے صرف آف کو پریس کرنا ہے تو اس طرح سے آپ کو اوپر ہارٹ لکھا وہ نظر آئے گا اٹ مینز کہ اب آپ کا نیچے سے فین سٹارٹ ہو گیا ہے اور وہ آپ کی پلیٹ کو تھنڈا کر دے گا آپ نے ڈائریک اس کا بٹن بن کر کے سوچ آف نہیں کرنا اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کھانے وغیرہ رکھے ہیں یہ میرے ہزبر نے سب ٹین پیک کروانے تھے یہ میری نیہاری بھی ریڈی ہو گئی ہے میں نے اب اس میں روغن وغیرہ نہیں ڈالا تھا کہ ہم وہاں جا کے اس پر روغن وغیرہ اوپر ڈالیں گے ٹین کے اوپر اور یہ کیمہ تھا اور یہ روغن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی سیپریٹ ہی رکھا ہوا ہے اور یہاں میری نیہاری بھی ریڈی ہو گئی تھی جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ کافی اچھی بن گئی تھی ہارٹ پلیٹ پر بس یہ ہے کہ تھوڑا ٹائم اس میں لگ گیا تھا چولے کی گیس پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت جلدی پریشر آپ کا بننے لگ جاتا ہے اس پہ ذرا تھا کہ تھوڑا سا ٹائم لگ گیا تھا کہ کوکر بجنے میں اور پھر یہ ہے کہ بیس منٹ کا آگے ویٹ لگایا میں نے لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے پھر بھی بہت اچھی میرا اس کا ایکسپیرنس رہا کھانا اچھا بن گیا ہارٹ پلیٹ پر اور اب ہم یہاں یہ ٹین پیک کروانے کے لیے آ گئے تھے ان کے پاس اور ان کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ آپ کو ٹین دے دیتے ہیں اور آپ اپنے حساب سے جو ہے وہ ٹین میں اپنا کھانا جس حساب سے آپ کو رکھنا ہو آپ رکھ لیں یہ نہیں ہے کہ آپ کھانا دے کے چلے جائیں اور وہ اسے آپ کے پیچھے اپنے حساب سے پیک کریں حساب نے اپنے ٹین ریڈی کر لیے تھے کہ دو کرمے کے اور نہاری کے اور کیمے کے اور روغن وغیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر انہوں نے اب اچھے سے سپریٹ کر دیا ہے 24 آرٹس میں یہ کرتے ہیں کہ یہ آپ کو آپ کے ٹین ریڈی کر کے دے سکتے ہیں دے دیتے ہیں جیسے کہ اب ہم نے انہیں دیئے تھے تو انہوں نے ہمیں دوسرے دن دوپہر تک دی دیئے تھے تو یہ آپ کو ایک دن کے اندر آپ کے ٹین پیک کر کے آپ کو مل جائیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹین ریڈی ہو کر آ چکے ہیں اس میں یہ تھا کہ کچھ جو کھانے تھے وہ میری مدر انلاؤ نے بنائے تھے میری امی نے بنائے تھے اور میں نے نہاری بنائی تھی کچھ ٹین پیک ہم نے پہلے کروا لیے تھے جس کی میں ویڈیو نہیں شوٹ کر سکی تھی اور کچھ یہ میں نے لاس میں بنائے تھے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں